اتنے میں سرپنس جی کی پتنی نے دیکھا کوئی وقتی مانگنے آیا ہے ادھار تو بیس سرن مہریں انہوں نے اس میں سے نکال کر اس وقتی کو دے دی بولو جیسری کشن ڈیلے کائے کو بولتے جور سے بولو نا جیسری رام ایسے بولتے ہیں جیسے پندرے دن سے ایک آسی کا پر چل رہا ہے کیا جیر بھا آپ سے بولا کرو نا بیٹھو مصطفیٰ گن کا مہینہ چلے ڈیلے ڈالے کائے کو بولتے ہو جیسری رام جیسری کشن اب ماتان نے سوچ لیا یہ بولتے ہو رہے ہیں ہم کائے کو بولے ایسا نہیں چلتا اس نے بیس سرن مدرہیں کسی وقتی کو جو ادھار مانگنے آیا دے دی اب سرپنس جی اپنی گاتھیں سب کو سنا کر جیسے گھر لوٹ کر کے آئے اور یہاں بولے اب دیکھوں تو سیپوٹلی میری مدرہ ہیں کی نہیں اور جیسے پوٹلی میں مدرہ کھول کر کے دیکھیں تو بیس سرن مہریں کم اس نے سوچا یہ مہاتمہ جی کے پاس میں میں دو سو مدرہیں رک گیا اس میں سے بیس مدرہ بابا نے نکال لی ہمارے وسمانس کو ٹھیس پہنچائی ہماری سردھاں کو ٹھیس پہنچائی یہ سنت کا ویس دہرن کر کے ڈھاؤن کرتے ہیں بہتا نہیں کیا کیا اس کے من میں سنت کے پرتی اثردہ ہو گئے اور اس نے لوگوں کو جا کر کہ گاؤں میں پنچائی جوڑ کر کے بتایا تو مرکھوں کی کمی تو ہے نہیں بھیڑی بھی جھٹ گئی بہلے ہم زیادہ پوچھتے ہیں سردھا کرتے ہیں اس لیے ان کا ایسے بھاو ہے اس مہاتمہ کو شب سے کھانا چاہیے اور نرنے یہاں تک کر لیا انہوں دوستوں نہیں گدے پر بٹھا کر کے چپل کی مالہ پہنا کر پورے نگر میں مہاتمہ کو گھوما بیچاری سنت کے پاس میں آئے مہاتمہ تو کچھ بولے نہیں سرپنچ آدی نے پکڑ کر ان کو گدے پر بٹھا دیا مالہ پہنا دی اور پورے نگر میں بھرمن کر رہے ہیں اور جور جور سے نعرے لگا رہے ہیں ان کا اپمان کر رہے ہیں لیکن سنت سنت بھاو سے بیٹھا رہا ہے اور جیسے ان کی یاترہ سرپنچ کے گھر کے دوار پہ ہو کر کے نکلی سرپنچ کی پتنی اندر سے نکلی کیا بات ہے اور یہ تو مہاتمہ جی ہیں یہ تو ہمارے گاؤں کے مہارت جی اور میرے پتی آگے نعری لگا کے چلنے کیا ہو رہے ہیں اندر سے ترند نکل کر کیا یہ پتی کو ڈاٹ کن بوری تمہیں شرم نہیں آتی اور مہارت جی کو اس پرکار سے بٹھا کر ایسے اپمان کرتے ہو تم بولے تمہیں نہیں معلوم دے بھی تمہاری اندر سردہ ہوتی ہے میں دو سو مہریں اس مہاتمہ کو دیکھن کے گیا اور آج میں نے گن کر کے دیکھیں تو بیس مہریں کم ہو گئیں اس نے چورانی بیس مہریں پتنی ڈاٹ کر بولی ارے نا سمجھ کم سے کم مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا تم اپنی چار دھام کی آترہ کی کہانی سنانے جب گاؤں میں گئے اور تمہارا مطر ادھار کے پیسے لینے آیا تو بیس مدرائیں تو میں نے اس پوٹلی میں سے نکل کے اس کو دے دی تو انہیں ایک سنت کا پراد کیا سرپنچ مہتمہ کے چرنوں میں گر کے رونے لگا سب سے کابند کرو نارے باچی اور چرنوں میں گر کے کہتے ہیں بابا مجھے ماف کر دو بہت بڑا پراد ہم سے ہو گیا بہت بڑی گلتی میں نے کر دی اتنی بڑی سردہ ہماری اتنا بڑا وشواس آپ کے چرنوں میں اور جناسے ایک سندہ نے سب کو مٹا دیا مہتمہ جی گمبیر مدرہ میں بیٹھے رہے اور دو مٹھی بالو اپنے ہاتھ میں اٹھائی ایک مٹھی بالو ڈال کر کہا تم نے اس شریر کا بیسیوں برسوں تک اتنا آدھر کیا ایک مٹھی بالو اس کے اوپر اور آج اس شریر کا تم نے اپمان کیا دوسری مٹھی بالو اس کے اوپر سنمان بھی شریر کا ہوتا ہے اپمان بھی شریر کا ہوتا ہے کہتے ہیں راتری کو اٹھکن کے سنت اپنا کمندل اٹھا کر کے چل دیا سنت کا جیون تو پروپکار کے لیے ہوتا ہے کون اس کا برنند کر سکتے ہیں کہ سنت بٹپ سریتا گری دھرنی سنت بٹپ سریتا گری دھرنی پرہ تہے تو کرہی نج کرنی ان چاروں کا جیون ان چاروں کا جیون پروپکار کے لیے ہوتا ہے بہت دھیان دینا برکش برکش بڑا ہوتا ہے چھائیں کوئی اور لیتا ہے پتے کوئی اور توڑ کر کے لے جاتا ہے برکش کے پھلوں کو کوئی اور توڑ لیتا ہے اس کا جیون بھی پروپکار کے لیے ہوتا ہے سریتا ندی پانی کو کوئی لیتا ہے پانی میں کوئی سنگاڑے بو بو کر کے پریاس کرتے ہیں کھیتی کا سنچن کرتے ہیں پروت پروت میں کتنے کتنے رتم چھپے رہتے ہیں کتنی کتنی جڑی بوٹیاں رہتی ہیں اس کا جیون بھی پروپکار کے لیے ہے جمین دھرنی ہم گڑنا کھوڑتے ہیں نیم کھوڑتے ہیں بڑے بڑے محل بناتے ہیں جمین کبھی کچھ نہیں کہتی تو برکش پروت ندی اور پرتوی ان چاروں کا جیون بھی پروپکار کے لیے ہیں پر سنت کا نام ہی پہلے کیوں کیا سنت بٹپ سریدھا گری دھرنی آپ نے مہتما کا نام ہی پہلے کیوں لیا بلکہ یہ جو چاروں جس کا میں نام بتایا وہ تو ایسے پروپکاری ہیں کہ کبھی کچھ بولتے ہی نہیں ہیں برکش کو کاٹ بھی دو تو کچھ نہیں کہتا کم سے کم سنت بولتو دے گا ارے بھائی ہمیں سیوا کرنے دو بستر مت کرو ڈشتر مت کرو کیوں بکشیوں پہنچاتے ہو تکلیمت دو ہم جو کر رہے ہیں اس کام کو اچھے سے کرنے دو کم سے کم سنت اتنا تو بولے گا پر سریدہ پروت ورکش یہ تو بولتی نہیں ہے پھر سنت کا نام آپ نے پروپکاریوں میں سب سے پہلے کیوں لیا دو گوشوامیج نے بہت سندر جباب دیا برکش سریتا پروت اور دھرنی پرتبی یہ سب پروپکاری ہیں پر پرشن یہ ہے کہ ان کا پروپکار ہمیں لینا ہے ان کا سہجوگ ہمیں لینا ہے تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا وہ ہمارے پاس نہیں آسکتا ہمیں برکش کی چھایا چاہیے تو برکش کے نیچے جانا پڑے گا برکش اڑکر ہماری چھت پہ نہیں آئے گا ہمیں پروت میں سے رتن چاہیے کوئی جڑی بوٹی چاہیے تو ہمیں پروت پر جانا پڑے گا پروت ہمارے پاس نہیں آسکتا تو وہ پروپکاری تو ہیں پر سنت کا نام سب سے پہلے اس لیے کہ سنت تو کرپا کر کے سویم ہمارے پاس آ جاتا ہے پروبکار کرنے کے لیے بھگوان سے ملانے کے لیے اس لئے برمہ ننجی مہاراج کہتے ہیں سنت پرمہتکاری جگتما ہی سنت پرمہتکاری سنت پرمہتکاری جگتما ہی سنت پرمہتکاری سنت پرمہتکاری سنت پرمہتکاری سنت پرمہتکاری جگتما ہی سنت پرمہتکاری سندھ پرم ہتکاری جگت مائے سندھ پرم ہتکاری پربوپد پرگت کرابت پریتی پربوپد پرگت کرابت پریتی پربوپد پرگت کرابت پریتی جگت مائے سندھ پرم ہتکاری سندھ پرم ہتکاری جگت مائے سندھ پرم ہتکاری پرم کربالو سکل جیبن پر پرم کربالو سکل جیبن پر ہری سم سب دکھ ہاری ہری سم سب دکھ ہاری پرگوناتیت فیرت تن پیاغی پرگوناتیت فیرت تن پیاغی پرگوناتیت فیرت تن پیاغی ریت جگت سے نیاری جگت مائے سندھ پرم ہتکاری سندھ پرم ہتکاری جگت مائے سندھ پرم ہتکاری سندھ پرم ہتکاری جگت مائے سندھ پرم ہتکاری بڑی سندھ پرم ہتکاری بڑی سندھ پرم ہتکاری ریت جگت سے نیاری کیسے جیب کا کلیان ہو کیسے جیب پرماتما سے ملے سندھ کی یہی اہلاشہ ہوتی ہے جھان دیں نارت دیکھاں بکل جہن تاں اندر کا دشت بیٹا جہن کووہ بن کر کے آیا مادہ جان کی جی کے چرنوں میں چونچ مار دیا رکت بہنی لگا بھگوان رام نے تورنٹ کوشاں کا بان بنایا اور جہن کو برمہ ستر چلا دیا دشوں دشاؤں جہن تاں لیکن نارت جی نے دیکھا نارت دیکھاں بکل جہن تاں جہن تاں جہن تاں برمہ ستر مارنا چاہتا ہے برمہ ستر مجھے ختم کرنا چاہتا ہے نارت جی بولے ارے پاگل انہیں کی سرن میں کیوں نہیں جاتا ہے انہیں کی سرن میں جانا ہے نارت نے اس جہنت کو راہب کی سرن میں پھنچا دیا جان دے نا رام نے تو اس کو برمہ ستر دیا مارنے کے لئے لیکن سنت کی سرن میں گیا تو سنت نے اس کو برمہ سے ہی ملا دیا بولو جہسری راہ جہسری راہ تو جو برمہ سے ملا دے وہی برمہ نلد سنتن کی سوہبت برمہ نلد سنتن کی سوہبت برمہ نلد سنتن کی سوہبت ملت ہی پرگت مراری ملت ہی پرگت مراری جہت ماری سنت پرمہ ہٹ وہ حسین سنت پرمہ ہٹ نلد سنت پرمہ ہٹ کاری سنت پرمہ ہٹ کاری جہت ماری سنت پرمہ ہٹ کاری سنت پرمہ ہٹ کاری وہ سمجھیں آگے برہن کیا ہے کہ سرل سبھاؤ سنٹ کا کیسا جیون ہوتا ہے کہ سرل سبھاؤ نہ من کو ٹلائی یا تھا لاغ سنٹوں سے سدائی مہان تستے سمجھتا پرشانتا جس کا چت سد ہے جیون میں سرجتا اور سرلتا ہے من میں کوئی کٹلتا نہیں ہے یہ تھا علام سنٹوں سے سدائی مل گیا تو بڑھیا نہیں ملا تو ڈبل بڑھیا ایسی منستتی جس سادھو کی ہوتی ہے ایسے وچار جس سنت کے ہوتے ہیں وہ سنت کے پاس میں کوئی پہنچ جائے تو سنت بھگونت سے ملا دیتے ہیں جان دینا دکھ بھی ہماری کرم سے ملے گا سکھ بھی ہماری کرم سے ملے گا لیکن سنت درسن تو تمہیں بھگونت سے ملا دیتا ہے اس لئے میں سنتوں کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں ایسے مہا پرسوں کے چرنوں میں میں بار بار بندنا کرتا ہوں سر جو سری کھلی کھلوشن شاہ بل سر جو سری کھلی کھلوشن شاہ بل پرنوہ پورنر ناری پہوری پرنوہ پورنر ناری پہوری پرنوہ پورنر ناری پہوری ممتہ پرہپر جنہی ندا ری ممتہ پرہپر جنہی ندا ری رام جی کی بندنا پہلے نہیں کی ماتا جانکی کو پرنام نہیں کیا ایوڈھاں کے راجہ گسردی کو پرنام نہیں کیا پہلے عوض پوری کو پرنام کیا کیونکہ انت میں تو بے سب یکتی ہی ہیں اور گوشت وامی پلوسی دا سے یکتی وادی سنت نہیں ہے جس عوض پوری میں میرے پرماتنا کا پرانکٹ ہوا پہلے اس عوض پوری کو مپرنام کرتا ہو عوض کا مطلب ہوتا ہے عوضی بھکتی کی جہاں عوضی ہے جہاں سے اوپر سریشت کوئی بھکتی ہو ہی نہیں سکتی کہتے ہیں نا بس بس اب تو حد ہو گیا اب تو عوضی مار ہو گئی تو بھکتی کا جہاں چل چھناتا ہوا ساغر ہے اس کو عوضی کہتے ہیں ایوڈھا کہتے ہیں عوضیہ کا دوسرا عارض ہوتا ہے بینا کلہ کا جیون جس جیون میں کوئی کلہ نہیں ہے وہی عوضیہ ہے یہاں کبھی کسی پرکار کا کسی کا بد نہیں ہوتا اسی کو عبد کہتے ہیں اور بھگوان سویم اپنے سری مکھ سے برنن کرتے ہیں سرکال اور سانسٹروں میں کو برنن آتا ہے کہ عوضیہ عوضیہ کی جو گلیاں ہیں نا وہ بھگوان کی نشے ہیں بولو جسری رام بھگوان رام کی نشے ہیں عوضیہ کی گلیاں اور سرجو بولے سرجو تو کرونا بہ رہی ہے پرماکمہ رام کی جو کرونا ہے نا وہی سرجو کے روپ میں بہ رہی ہے جام جنتے بِن ہی پریاسا جام جنتے بِن ہی پریاسا بھگوان رام کی وانی ہے تو اس سرجو میں آکر اتنان کرے تو اس سرجو میں آکر مجن کرے جام جنتے بِن ہی پریاسا جام جنتے بھی نہیں پریاسا مم سمی پر نر پا بھگی باسا مم سمی پر نر پا بھگی باسا ایوڈھیا نگری کے کنارے بہنی والی سرجو اس میں جو مجن کرے اس میں جو آتمن کرے وہ میرے سمی پا جاتا ہے اس کو میں پرابت ہو جاتا ہوں شہم سرکار کے مک کی بانی ہے اور بھگوان کہتے ہیں ایوڈھیا مجھے آتک پریہ ہے اور ایوڈھیا میں باس کرنے والے اتپریہ موہی یہاں کے باسی اتپریہ موہی یہاں کے باسی مم دھام دا پوری سکھ راسی مم دھام دا پوری سکھ راسی مم دھام دا پوری سکھ راسی ایوڈھیا اتنی پریہ ہے رام کو اتپریہ موہی یہاں کے باسی یہاں کے نواز کرنے والے اور سرجو کرونا بہ رہی ہے ایوڈھیا کی گلیاں رام کی ناڑیاں ہیں اور بشش بات کہوں کہتے ہیں ایوڈھیا میں تو نوپر بجتا ہے باقی سب جگہ تو اس کی جھنکار سنائی دیتی ہے بھکتی کا نوپر تو ایوڈھیا میں بستا ہے اور دھیان دے نا گوش سوامی جی نے پرثم تین ناریوں کو پرنام کیا ہے تین ناری ایوڈھیا سرجو اور ماتا کاؤسلیا تین ناریوں کو بندن کیا ہے ایوڈھیا کو پرنام سرجو ندی ماتا کو پرنام اور بندہوں کو سلیا دیسی پرانچی پورو دسا کا پردنید تو کیا ہے ماتا کو سلیا نے جہاں پرماتما سی راگویندر کا پراکٹی ہوا ہے باوا کی درشتی میں کو سلیا اس لیے بندنیہ نہیں ہے کہ وہ دسرت کی بھارجہ ہیں اس لیے بندنیہ ہیں کہ وہاں پرماتما کا پراکٹی ہوا ہے اور ماہی تو جنم دیتی ہے سنت کو ماہی تو جنم دیتی ہے جیانی کو اور ماہی جنم دیتی ہے پرماتما کو اس لیے پرماتما سے پہلے وہ ماہ ابھی بندنیہ ہو جاتی ہے پرگٹے ہو جہاں رگو پتی سسی چارو بس فسکہ دکھا لکمل تشارو جہاں چار پتروں نے جنم لیا انہوں سمسطرانیوں کو میں پرنام کرتا ہوں کر رہاں پرنام بار بار انہوں کو بندن کرتا ہوں اور بندہوں عبد بھوال ستیہ پریم جہی رام پد بچھرات دین دیال تنو ترن ایو تنو پر ہرے ہو میں دسرک جی مہاراض کو پرنام کرتا ہوں کسی نے پوچھا گو سوامی جی نے راجہ کو پرنام کیوں کیا ارے یہ تو تیاغی مہتمہ ہیں براغی ہیں پھر کسی راجہ کو انہوں نے پرنام وندہوں عبد بھوال عبد کے راجہ کو میں پرنام کرتا ہوں گو سوامی جی تک کا سر تو کسی راجہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا آپ نے سنی ہوگی کہتا ہے یہ رحیم جی تھے نا یہ گو سوامی جی کے بڑے مطر تھے بابا رحیم اور رحیم جی نے ایک مار بلابہ بھیجا دلیس سے بادسہ کے دربار میں آپ آ جاؤ گو سوامی جی بولے میرا سب سے بڑا بادسہ یہاں بیٹھا چترکوٹ میں جترکوٹ میں تھے اس میں گو سوامی جی بھئیہ اس دھنرداری بادسہ کو چھوڑ کر میں کسی بادسہ کے پاس جانے والا نہیں ہوں اور بابا نہیں گئے بڑے بڑے راج سنگھ حسن کو ترن کے سمان ٹھکرانے والے سنت بندوں عبد بھوال دسرت کو پرنام کرتا تو کہتے نہیں میں دسرت کو اس لئے پرنام نہیں کرتا کہ بیودھا کے راجہ میں دسرت کو اس میں پرنام نہیں کرتا کہ دسوں دشاؤں میں ان کا عرف چلتا ہے میں دسرت کو اس لئے پرنام نہیں کرتا کہ دیو راج اندر کا سنگھ حسن دسرت کے لئے آدھا کھالی رہتا ہے میں دسرت کو اس لئے پرنام کرتا ہوں کہ ست ی پریم جہی رام پا جائے دسرت میری نجر میں اس لئے وندنی ہو گئے اس لئے پرنام میں ہو گئے کہ دسرت جی کا رام کے پرتی سچا پریم ہے اور بھگوان کے چرنوں میں جس کا سچا پریم ہے بھول اس کا پرمان کیا ہے بھولے بچھورت دین دیال پریتانوٹر نئیب پریہریو بھگوان رام کے بیوگ میں جنہوں نے اپنے پرانوں کو تیاغ دیا ہے جینے اور مرنے دونوں کا پھل دسرت نہیں تو پایا